ادھر یہ گھر میں آئی ہے اور ادھر کاروبار میں فائدہ ہو گیا ہے نا اور ایک ٹھم ہے جس دن شاہ جہان گھر آئی ہے اگلے دن فیکٹری جبکہ راک ہو گیا حالا کو بلاو حالا حالا کو کیوں آوازیں دے رہا ہے ان سے پوچھنا حالا کو کیوں نہیں آواز دی جا سکتی اممہ اپنا ناشتہ لینے کے لیے گئی تھی نا تو آپ کا بھی تم نے اپنا ناشتہ بنا لیا دادی سے کیوں نہیں پوچھا ناشتے کا میں ابھی بنا رہتی ہوں بس رہنے دے چنے پھانک لیے میں نے میری بھی دعا ہے اسے بھی شگر ہو بی پی ہائی رہے اس کا اور میری طرح نا بھوک سے کام پہ لیے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو جیسے میرے ساتھ کرتے ہیں یہ آنو کرے اممہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں مجھے بتائیے نا آپ نے کیا کھانا ہے میں ابھی بنوا دیتا ہوں نا کس سے بنوائے گا اس سے اور وہ تیری رومی نا بند آنکھوں سے آئی چار بسکٹ ہاتھ میں تھمائے اور پھر یہ جا اور وہ جا اممہ رومی چھوٹی ہے نہیں لیکن یہ کوئی حل تو نہیں ہے بھو دادی کو فول ٹائم ایک اٹینڈنٹ چاہیے یا نرس ٹائپ ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہے جیتا رہا ہے کیوں بھائی اٹینڈنٹ کیوں حالہ کیوں نہیں کر سکتی پہلے بھی تو کرتی تھی رئیس اس عورت کے ساتھ رہ کے نا تیرا دماغ بھی بلکل پل پلا ہو گیا نا پہلے اور آپ کا فرق ہی نہیں بتا چل رہا اب حالہ کہاں کہاں پوری پڑے گی کتنا ڈیوائٹ کر لیں گے اسے اب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کبھی کچن میں بھی وہی کام کر رہی ہے واشفور میں کپڑے بھی وہ دھو رہی ہے یہاں تک کہ باسکٹس کالی کر کے گیٹ تک لے جانا بھی اس کا کام ہے بچپن سے دیکھتو رہے ہیں ماں سیاں آتی تھی کرے نا کوئی بندوبست حالہ اب یہ سب کچھ نہیں کرے گی ہاں excuse me hello کیوں کیوں آنے کی ضرورتی ہے اممہ ایسا کیا نیاغ ہو گیا ہے اممہ کام تو سبھی گھر والے کرتے ہیں نا میرے ایک بہت امپورٹن ڈیل تھی دعا کوئی ہے ہاں ہاں سب آپ کی دعا کرنے دیزے بہت نرمز تھا ان کی دعاوں سے ارے بیٹا یہ تو سب کچھ میری حالہ کے خوشبختی کے دم سے ہے ادھر یہ گھر میں آئی ہے اور ادھر کاروبار میں فائدہ ہو گیا ہے نا اور ایک تھام ہے جس دن شاہ جہان گھر آئی ہے اگلے دن فیکٹری جب کے خاک ہو گیا ادھر آ ادھر آؤ دونوں پیاد لو دادی سے سلامنے کو مجھے کہتے ہیں جی ہرام مانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے ایر وائی کے درامیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا تینک یو موسیقی موسیقی